گہوں کے اندر ماتر چوبیس روپے میں تین بیگ یوریا کی جو کمی ہے یا پھر جو نائٹروزن کی کمی ہے وہ آپ کیسے دور کر سکتے ہو اس ورس میرا اس ایک اکڑ کے اندر جو پریکٹیکل ہے وہ چل رہا ہے حالانکہ ابھی تک جو میرا پریکٹیکل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو پریکٹیکل ہے وہ کامیاب ہو جائے گا میں اس ورس ایک اکڑ کے اندر پریکٹیکل کر کے دیکھوں گا اگر مجھے لگا کہ واقعہ میں یہ جو طریقہ وہ کامیاب ہے پھر آپ لوگوں کو میں بول سکتا ہوں کہ ہاں یہ پریکٹیکل ہے میں نے کیا ہے اور اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے یوریا کی جو کمی ہے اس کو پورا کر سکتے ہو آپ سبھی کسانسادیوں کو پتا ہے کہ بیسیکلی ایک بیک پہنٹالیس کلوگرام کا یوریا کا آتا ہے اور اس کی جو کوشٹ ہے وہ کریباً دو سو چھا سٹی روپے کے آسپاس اگر ہم مانتے ہیں تو ایک کلوگرام یوریا کا جو کوشٹ ہے وہ چھ روپے کے آسپاس آتا ہے تو میں نے چار کلوگرام یوریا یہاں پر لیا ہے تو اس کا جو کوشٹ ہے وہ چہو بیس روپے ہو گیا ابھی آپ جو یہ گہ ہوں دیکھ رہی ہو ڈی بید ڈی 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 йو تین وی نیوی ہے اس گہ ہوں کے اندر میں نے ایک کلوگرام یوریا کا جو سپری ہے وہ ابھی تک کیا ہے اکیلا یوریا کا سپری نہیں کیا ہے اس کے ساتھ میں ہمک ایسیڑ فولیوک ایسیڑ abbiamoیر یicsیڈ کام بینیسیڈ oderаю Forward پلس میں ایک کلو گرام میں انہیں میگنیز لیا ہے وہ ایک سو پچیس گرام جو چلیٹر جنگ کا وہ لیا ہے ابھی تک آپ عورال جو گروت ہے یا پھر جو نائٹروجن کی کمی ہے وہ مجھے کہیں کہیں دہتے دے رہی ہے اگر میں پورے کھیت کی آوریج بات کروں تو مجھے سات سے لے کے پانچ پرسنٹ جو نائٹروجن کی کمی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے باقی کھیت میں جو نائٹروجن کمی ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی چوبیس روے خرچک ایسے ہے کہ میں ایک ایک کلوگرام کی جو سپری ہے وہ چار بار کروں گا اگر چار بار کرنے کے بعد میں مجھے لگا کہ نائٹروجن کی جو کمی ہے وہ گہوں کے اندر پوری ہو چکی ہے اور آگے کے لیے ہمیں جو نائٹروجن ہے وہ نیچے دینے کی وجہ اگر ہم سپری کریں تو ہمارا جو کاری ہے وہ چل سکتا ہے میں ابھی کسان ساتھیوں شور نہیں ہوں کہ یہ جو میرا پریکٹیکل ہے وہ سو پرسنٹ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا جیسے ہی مجھے لگا کہ یہ جو پریکٹیکل ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہمیں نیچے یوریہ ڈالنے کی آف سکتا نہیں اگر ہم سپری کریں تو ہمارا جو کام ہے وہ چل سکتا ہے پھر آپ سبھی کسان ساتھیوں کے لیے ایک جو ویڈیو وہ سپیسل اسی ٹوپک اوپر بنائیں کہ اپنا یہ جو پریکٹیکل فیڈ ہے اس کے اندر آپ نے ماتر یوریہ کا سپری کیا نیچے نہیں ڈالا اور ہمارا یہ جو پریکٹیکل ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے اگر پھر بھی کسی کسان ساتھی کو یہ لگتا ہو کہ میں نے پہلے یہ جو طریقہ ہے وہ اپنائے ہو اور اسے جو ریزلٹ ہے وہ کافی اچھے لگے ہو تو وہ اپنا جو کومنٹ کے مادم سے ویچار ہے وہ نیچے شیئر بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہم کسان ساتھیوں جانکاری کافی اچھے لگے ہوگی اگر جانکاری اچھے لگی ہو تو کرپاکر کے کومنٹ جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے دانیواد کی سانساتھیوں